السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ماہت قائدہ شروع کرنے لگے ہیں ویسے تو دنیا میں بہت سے قائدے رائج ہیں نورانی قائدہ انتہائی زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ اور سکولوں نے اور مدارس نے بھی اپنے اپنے قائدے چھپوائے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آسانی کے لیے ہمارے مدرسہ حاضر میں ماہت قائدہ پڑھائی جاتا ہے اس کے خصوصید یہ ہے کہ اس میں سوالات جو مشق کے متعلق ہوتے ہیں پہلے لے کے آئیں اور بعد میں اس کی مشق کو لے کے آئیں تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر اصول اور قوائد وہ پہلے آ جائیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے مخارج کو اچھی طریقے سادہ کر سکے تو اب ہم حروف مفرادہ شروع کرنے لگے ہیں حروف مفرادہ کو حروف ہجابی کہا جاتا ہے اور حروف مفرادہ بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر انتیس حروف ہیں اور ان کے الگ الگ مخارج ہوتے ہیں مخارج ان کے سطرہ ہیں اور مواقع مخارج یعنی جہاں سے یہ حروف نکلتی ہیں وہ ہیں پانچ اور انشاءاللہ جب سبق آئے گا تو اس میں انشاءاللہ مفصل بیان کر دیا جائے گا تو ابھی ہم صرف حروف مفرادہ کی مشکل کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو مختلف انداز میں اصاز اکرام اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں اس میں اگر ہم الگ الگ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان نر رجیم تو اس طرح مانع کے اندر تبدیلی آجاتی ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ابھی آپ کے سامنے جس طرح پڑھا گیا یہ مانع کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو اسی طرح سکھلائیں اور اس میں انتہائی آسانی بھی ہے کہ پہلے بچے کو دو الفاظ اور اس کے بعد تین پھر چار اور اس کے بعد اگر سانس بچے کا لمبہ ہو تو پورا اعوذ باللہ ایک سانس پر پڑھائیں پھر بسم اللہ کو پہلے دو الفاظ کو ملا کے پڑھائیں اور اس کے بعد تین کو ملا کر پڑھائیں اور اس کے بعد چار الفاظ کو ملائیں اور آخر میں بسم اللہ پوری روانگی کے ساتھ بچے کو پڑھائی جائیں تو اس طرح انشاءاللہ مانع کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی گی اور بچے کو بہت آسانی یاد ہو جائے گا اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو اس کا ایک اور سہل طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بچے کے سامنے پڑھتے رہیں اور بچہ اپنی استطاعت اور اپنی کوشش کے مطابق اس کو پڑھنے کی صحیح اور کوشش کرتے رہے ہیں اب ہم آتے ہیں تختی نمبر ایک کی طرف تختی نمبر ایک مفردات سوال مفردات کسے کہتے ہیں جواب الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں سوال مفردات کتنے ہیں جواب مفردات انتیس ہیں مفردات کو پڑھتے سے پہلے ایک بات ذہنشی رکھ لیں اگر تو بچہ بہت چھوٹا ہو تو اس کو مفردات کی تختی کا اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو اسازہ اکرام مد متصل یا مد عارض لین یا مد عارض وقفی کے ساتھ پڑھاتے ہیں جیسے جین اب اس میں مد عارض وقفی ہے اور مد عارض وقفی کے اندر ایک علیف کی بقدر اور تین علیف کی بقدر اور پانچ علیف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں اگر بچہ بہت چھوٹا ہو تو اس کو ایک علیف ہی کی بقدر پڑھائیں اور اگر بچہ بڑا ہو تو اس کے مخرج کی پختی کے لیے تین علیف اور پانچ علیفی پڑھا سکتے ہیں علیف با تا تا جیم حا خا دال دال را زا سین شین صاد زاد زاد طا زا عین غین فا قاف کاف لام میم نون نون و ها ہمزہ یا یہ طریقہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور اگر بڑا بچہ ہو تو اس کو جین دال 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 سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام مین نون و ان میں مدیارز وقفی کے ساتھ یہاں پڑھا سکتے ہیں اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ